افطار کا وقت کتنا قیمتی ہے سہری کا وقت کتنا قیمتی ہے لیکن اس وقت جب ہم کہاں لگے ہوتے ہیں اب تو لوگوں نے ٹی وی چینلوں پر پرگرامات شروع کر دیا دینی پرگرامات مجھے دینی پرگرامات اگر ٹی وی پر نشد ہوتے تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے اگر آپ سہری کے قیمتی لمحات میں ٹی وی کا مو پکڑ کر بیٹھے ہیں تب دعا کب کریں گے افطار کے وقت تب آپ واتسپ پر لگے ہیں تو اللہ سے مانگیں گے کب ساری زندگی سسکیاں لے رہے ہو ساری زندگی تڑپ رہے ہو اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے مسئیبتوں سے نجات طلب کرنے کا وقت آتا ہے ہم کہاں کرا ٹائمز آئے کرتے ہیں حضرت سیدہ امہانی رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت زلیل نہیں ہوگی اس وقت تک میری امت رسوہ نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی جب جب امت محمد یا ماہ رمضان کا احترام کرے گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت زلیل و رسوہ نہیں کر سکے گی اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کے احترام و تعزیل کو ترک کر دے گی اس وقت میری امت زلیل و رسوہ کر دی جائے گی آج لوگ سریعہ کی تباہی پر ماتم کر رہے ہیں آج لوگ یمن کی گھروں کو آگ میں جلنے کے حوالے سے بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں آج لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال زار دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں بڑے بڑے اسکالر مفقرانہ تقریر کرتے ہیں امت کا حال کیا ہے امت کا حال کیا ہے امت زلیل کی ہو رہی ہے امت رسوہ کی ہو رہی ہے آصفہ کی آبرو پر آنسو بہانے والوں کبھی احساس بھی کیا کہ یہ امت کی زلت کی وجہ کیا ہے ایک ننی سی آصفہ کی اگر آبرو جاتی ہے تو وہ کشمیر کے کسی ننی سی بچی کی آبرو نہیں گئی بلکہ پوری امت محمدیہ کی آبرو سے کھیلا گئی ہے امت کی ایک بیٹی کی آبرو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے آقا نے انشاث فرمایا میں نے اپنی امت کی بیٹیوں کی عزت کو تابے سے بلند کر دیا ہے وہ دنیا کی آر قومیں ہوگی جو اپنی بیٹیوں کی آبرو کا نیلام کر کے اپنے تخت و تانچ کے لیے سامان کرتی ہے یہ مسلمان قوم ہے جو اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنی امت کی اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے میں آبرو لوٹنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں اس لئے کہ مجمع آبرو لوٹنے والوں کا نہیں ہے جو سن رہے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جن تک میری آواز پہنچنی سختی میں ان سے مخاطبت نہیں کرنا چاہتا ہوں اہل سیاست سیاست کے معاملات جانے ظالم اپنے ظلم کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے کیفر کردار تک کے کافر اپنے کفر کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے میں نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کرنا لیکن آج کسی قوم کی بیٹی کی اگر آبرو کو لوٹ کر کے امت کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر تمہارے گھروں کو جلا کر تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر تمہیں تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر تمہیں گربت کی سنے سے نیچے گرا کر تمہارے ایمان کو چھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کب تک دوسروں پر اونگلی اٹھانتے رہو گے میری قوم کے جوالوں اللہ کے حبیب نے آج سے سارے چودہ سو سال پہلے تمہاری ذلت و رسوائی کا سبب قیان کیا اکبال گونا روتے ہیں وائے ناکامی مطائے کاروان چاہتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں چاہتا رہا ماہ رمضان میں شراب کی عجو کو آباد کرنے والے ماہ رمضان میں زنا کی عجو کو آباد کرنے والے ماہ رمضان میں چھپ چھپ کر کھانے والے ماہ رمضان میں اتاہو اکبر اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے انٹرنیٹ کی جائے وہ بٹن کو چھیر کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والے لوگوں پہ ظلم کرنے والے نماز کے عوقات میں بستر کی پہ سکون کی نیند سونے والے دیت دل کھول کر کان کھول کر اپنے ایمان کے کانوں سے اپنی غیرت کے کانوں سے اپنے دل کے کانوں سے میرے نبی کی اس حدیث کو سن لو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو اس وقت تک کوئی رسوہ نہیں کرسکے گا میری امت کو اس وقت تک کوئی ظلیل نہیں کرسکے گا جب تک امت ماہِ رمضان شریف کا احترام کرتی رہے گی حضرتِ امہانی نے پوچھا یا رسول اللہ ماہِ رمضان شریف کا احترام کرنا کیا ہے اور رمضان شریف کا حق ضائع کرنا کیا ہے آقا فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بھی کبیرہ گناہوں میں مبدلہ ہوتے ہیں وہ رمضان شریف کے حق کو ضائع کرتے ہیں اور جو رمضان شریف کے حق کو ضائع کر دے پھر اس وقت امت کو ظلت و رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی آج ماہِ رمضان شریف کا احترام کیا ہو رہا ہے کل تک کے مسلمان اور دنوں میں گناہ کرتے تھے لیکن رمضان شریف آتا تھا تو کم سے کم فلمیں لوگ دیکھنا بن کر دیتے تھے داریاں مڑانا بن کر دیتے تھے مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے تھے اب تو لوگ کس قدر ویباک ہو گئے کس قدر نیڈھر ہو گئے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے بلکہ میری قوم کا جوان بڑے دھڑلے سے کہتا ہے یار اپنے سے روزہ نہیں رکھا جاتا اس لیے کہ ہمیں تو گٹکے کی عادت ہے ہمیں تو پان کی عادت ہے ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے شرم کرو شرم کرو نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں جو نبی کے نام پر بارہ سولہ گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہ رہ سکے وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتے اور جب سے تم نے احترام رمضان المبارک پرک کر دیا تمہاری آبرو کو لوگوں نے کھیل بنا لیا اور اب تو لوگوں کو احساسِ گناہ بھی نہیں رہا احساسِ جرم بھی نہیں رہا گناہ کے ساتھ اگر احساسِ گناہ انسان کی زندگی میں ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے لیکن اب ہمارے اندر احساسِ گناہ نہیں ہے اب تو ہم گناہ کو ہنر سمجھتے ہیں اب تو ہم گناہوں کو فیشن سمجھتے ہیں احساسِ گناہ کیا ہے اگر انسان گنے گار ہو اور احساسِ گناہ بھی ہو تو وہ ایک نیک دن صدر جاتا ہے وہ ایک نیک دن سمر جاتا ہے ہمارے پاس احساسِ گناہ ختم ہوگی آئیے بتاؤں احساسِ گناہ کتنی قیمتی چیز ہے رمضان شریف میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کی ہوتلیں بند ہیں تو غیر مسلموں کی ہوتلوں میں کھا رہے ہیں چھپ چھپ کر گھروں میں کھا رہے ہیں لوگوں سے چھپ کر کھانے والوں جو تیرا کچھ نہیں بگار سکتا تو اس انسان سے چھپ کر کے کھا رہا ہے جو خدا تجھے سزا دے گا کیا تو اس کی نگاہوں سے بھی چھپ سکتا ہے اور روزے بھی کیا روزے رہ گئے ہیں اب تو روزے بھی رسم بن گئے جو روزے رکھتے ہیں رمضان شریف میں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہے وہ روزے کو عبادت نہیں سمجھنا جو روزہ عادت بن جائے وہ نجات نہیں دلا سکتا جو روزہ عبادت بن جائے وہ نجات دلا سکتا ایک تو روزے کی عادت ہے اور ایک تو روزہ عبادت ہے روزہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے عادت یہ سب نے رکھا ہم بھی رکھ لیں یہ عادت ہے نہ رکھیں گے تو کیا جواب دیں گے یہ عادت ہے نہ رکھیں گے تو لوگ تانہ دیں گے عادت ہے پھر روزہ عبادت کیا ہے روزہ عبادت یہ ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکمت دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے روزہ کا حق یہ بتایا ہے اگر تُو روزہ رکھے تو سری بھوکا پیاسا نہ رہے بلکہ تیرا ہاتھ بھی روزہ دار رہے تیری زبان بھی روزہ دار رہے تیری آنک بھی روزہ دار رہے تیرا پیر بھی روزہ دار رہے تیرا کان بھی روزہ دار رہے کان روزہ دار اس طرح کہ کان اللہ کے ممنوع کردہ چیزوں کو نہ سنے ہاتھ روزہ دار اس طرح ہاتھ اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کریں زبان روزہ دار اس طرح کہ زبان اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو عدا نہ کریں پیر روزے دار اس طرح کہ پیر اس جگہ چل کر نہ جائے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے جب تو ان سارے آزا کو روزے دار بناتا ہے تو ایسے روزے کے معاملے میں میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں ہر عمل کی جزا جنت ہے روزے کی جزا خدا کی ذات ہے اسی لئے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی ہے ایک تو افطار کے وقت دوسرا لقائے رحمان کے وقت خدا کی ذیارت کے وقت صحابہ نے پوچھا آقا ہم اللہ کی ذیارت کیسے کریں گے آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو بلا تمثیل اسی طرح تم خدا کی ذیارت کیا کرو گے یہ روزے داروں کی شان ہے آج کی روزے کیا ہے جس میں جھگڑا جس میں گیبت جس میں چگلی جس میں فساد روزے کو عادت مت بناو روزے کو عبادت بناو احساس مٹ گیا عبادتوں کا احساس مٹ گیا گناہوں کا احساس ختم ہو گیا جب تک کہ لوگوں میں گناہوں کا احساس زندہ تھا وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے وہ عبادت کر کے بھی رب کی بارگاہ میں آسو بہاتے تھے کہ مولا میں تو حق دانا کر سکا لیکن آج احساس نہیں ہے اس لیے لوگ ہستے ہستے افطار کرتے ہیں حالانکہ صحابہ کا معمول تھا جب افطار کا وقت آتا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے روتے اور کہتے مولا روزہ تو چلا گیا لیکن روزے کا حق نہ ادا ہو سکا آنسو بہاتے ڈرتے لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری ساری نیتیں تو دسترخان پہ لگی ہوتی ہے افطار کے وقت آئیے ایک بات نکل آئی احساس گناہ کیا ہے احساس گناہ آقا نے فرمایا کہ جب رمضان شریف کا حق ضائع کر دو گے تو اللہ تم سے عزت کو چھین لے گا تم زلیل و رسوہ ہو جاؤ گی احساس ختم ہے گناہ کا اسی لئے رمضان شریف میں بھی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں تو زلیل ہو رہے ہیں احساس کسے کہتے ہیں احساس یہ ہے کہ میں نے کیا کیا چھوٹے سے گناہ کو بڑا سمجھنا میں نے کیا کیا ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے آپ مجھ پہ حد لگا دیں حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں